اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آپ سے بہت دفعہ ذکر کیا ہے کہ جب آپ ایسال کرتے ہیں تو جس کو آپ ایسال کرتے ہیں اسے وہ ایسال پہنچتا بھی ہے اور اسے خبر بھی ہوتی ہے اب سوال ایک آیا ہے بلکہ ایک سے زائد دفعہ سوالات آئے ہیں آپ لوگوں کے کہ یہ جو ایسال ہم کرتے ہیں اور انہیں ملتا بھی ہے یہ تو ہم نے سمجھ لیا لیکن کیا انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کس نے آپ کو ایسال کیا ہے تاکہ ان کا ہمارا ذکر ہو ان کے پاس انہیں اس بات کا پتہ ہو کیونکہ وہ ہے تو بیسیکلی روح تو زندہ ہوتی ہے نا بدن سے جدا ہو گئی لیکن شخصیت تو رہتی ہے اور ساتھ ساتھ جن لوگوں سے وہ اس دنیا میں کانٹیکٹ میں آئی ہوتی ہے ان تمام لوگوں کو جانتی ہے پہچانتی ہے اس پر بھی میں آپ کو درود دے چکا ہوں کہ جب قبر پر کوئی جاتا ہے تو صاحب قبر اگر دنیا میں اسے پہچانتا تھا تو اسے پہچانتا ہے اور جو بھی قبر پر آتا ہے اس کو وہ دیکھتا بھی ہے اور جس کو پہچانتا تھا اس کو پہچانتا بھی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نفلی صدقہ کرے اور اس کو اپنے والدین کی طرف سے کر دے تو اس کے والدین کو اس کا پورا عجر ملتا ہے جبکہ اس کے اپنے عجر میں بھی کچھ کمی نہیں ہوتی اس ٹاپک سے متعلق تو روایات میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں ویسے یہ روایت جو ہے وہ امام طبرانی المعجم الاوسط ملاتے ہیں حدیث سیون سیون ٹو سکس اور امام حیسمی مجمع الزوائد ملاتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت انس ابن مالک سے ایک روایت آتی ہے وہ آپ اس کو ذرا غور سے سنیں وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب اہل خانہ میں سے کوئی اپنے فود شدہ عزیز کے لیے صدقہ و خیرات کر کے عیسال سواب کرتا ہے تو اس کے اس سواب کا توفہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت تھال میں رکھ کر اس قبر والے کے سرحانے جا کر پیش کرتے ہیں اس سے اندازہ کرو کہ جب آپ کوئی عیسال سواب کرتے ہو تو کس احتمام سے پیش کیا جاتا ہے اور لے کے جانے والا کون ہے سبحان اللہ اب آپ کہیں گے کہ بھئی ایک وقت میں لاکھوں لوگ عیسال کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بیقت وقت سب کے پاس جاتے ہیں ہاں جی یہ جو ہے نا باتیں ہمارے ان اقلوں سے بہت معاورہ ہیں ہم نے ہر شیئے کو نا اپنی اقل کی بسات کے اوپر رکھنا شروع کر دیا جو اقل میں آگئی وہ ٹھیک ہے جو نہیں آئی وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے ہم نے اپنی سمجھ کو قسوٹی بنا لیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ صرف کہ وہ عیسال توفتن لے کے جاتے ہیں بلکہ سجا کے لے کے جاتے ہیں اور اس قبر والے کے سرحانے جا کر پیش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا ہمیں تو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہمیں تو جنات بھی نظر نہیں آتے ہمیں تو فرشتے بھی نظر نہیں آتے وہ چھوڑو ہمیں تو ہوا بھی نظر نہیں آتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر پتا ہے کیا کہتے ہیں اس صاحب قبر سے کہ اے صاحب قبر تیرے فلا عزیز نے یہ ثواب کا توفہ بھیجا ہے تو نام لے کر بتاتے ہیں کہ بھیجا کس نے ہے تو آپ کی سوال کا جواب تو آپ کو اس روایت میں ہی مل گیا کہ وہ بتاتے ہیں آپ کا ذکر ہوتا ہے ان کے پاس اور حضرت جبرائیل یہاں پر اکتفانی کرتے ہیں یہ رکھ نہیں جاتے کہتے ہیں اسے قبول کریے دیش دیتے ہیں آپ کسی کو تحفہ تو اگر وہ آپ کے ہاتھ سے لے لے تو قبول کر لیا نہیں لے تو نہیں قبول کیا تو حضرت جبرائیل اب ہماری طرف سے انہیں کہہ رہے ہیں یہ جی فلا نے بھیجا اسے قبول کر لیجئے تو وہ شخص اسے قبول کر لیتا ہے اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ قبول کر لیتا ہے بلکہ وہ اس پر خوش بھی ہوتا ہے اور دوسرے قبر والے جو ہوتے ہیں ان کو خوشخبری بھی سناتا ہے اور اس کے پڑوسیوں میں سے جن کو اس قسم کا کوئی تحفہ نہ ملا ہو وہ پھر انتظار کرتے ہیں وہ پھر انتظار کرتے ہیں وہ پھر ذرا غمگین ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس سے تو کوئی ہمیں تو کوئی ایسا تحفہ ہمارے عزیزوں سے نہیں بھیجا یہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کو یہاں بھی تحفہ آ رہے ہیں تو بہت ساری باتیں اس روایت سے پتا چلتی ہیں کیا کہ یہ جو اصحاب قبر ہیں نا یہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اس لیے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے اور دوسرے قبر والوں کو خوشخبری بھی سناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد فیلنگز رکھتے ہیں فیلنگ نہیں رکھتے تو اداس نہ ہوتے خوش نہ ہوتے تو یہ روایت اسے بھی امام طبرانی روایت کرتے ہیں المعجب الاوسط میں حدیث 6504 اور امام حیسمی اسے مجمع الزبائد میں روایت کرتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم اپنے فوت ہونے والوں کے لئے صدقہ کرے اور حج کرے اور ان کے لئے دعا کرے تو کیا ان سب چیزوں کا ثواب ان کو پہنچے گا یعنی مال ہو گیا نا مال لگایا صدقہ کیا حج کیا بدنی عبادت ہو گئی دعا کی تو کیا یہ ساری چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اور سنو نعم وَيَفْرَحُونَ بِهِكَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ اِذَا اُحْدِيَا اِلَيْهِ حضور نے فرمایا کہ ہاں اور وہ اس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی کسی کو تھال میں رکھ کے توفے میں دے کوئی چیز تو وہ خوش ہوتا ہے سمجھ آئی بات کہ آپ دنیا میں کسی کو کوئی چیز دیں تو وہ خوش ہوتا ہے نا جسے دی جاتی ہے کہ یار یہ میرے لئے توفہ لے کے آیا ہے اور صرف دینا اس کو سجا کے دیں تو وہ اور خوش ہوتا ہے کہ یار اس نے میری تقریم کی ہے میرا اکرام کیا ہے تو سوچو حضور نے فرمایا کہ ایسے توفے دیے جاتے ہیں تمہارے اور اس سے پھر عمدت القاری کی جلد نمبر تین صفحہ ایک سول انیس پر امام بدر الدین عینی نے روایت کیا ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے انہیں توفے بھی دیے جاتے ہیں نام بھی بتائے جاتے ہیں وہ اسے قبول بھی کرتے ہیں اور فرشتہ سفارش کرتا اور وہ بھی کوئی عام فرشتہ نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر وہ اسے قبول بھی کرتے ہیں قبول کرنے کے بعد خوش بھی ہوتے ہیں اس خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ ذرا تنگی بھی محسوس کرتے ہیں اس لئے نہیں کہ دنیا والی تنگی نہیں کہ ہمارے والے کب بھیجیں گے کہ ہم بھی خوش ہوں ہمارے لئے بھی آسانیاں ہوں تو یہ آپ ذرا غور کریں اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ عصال کرتے رہا کرو دعا ہی کرتے رہا کرو اگر کوئی اور نہیں کر سکتے قبرستان جانے کی شرط بھی نہیں ہے گھر سے بیٹھے دعا کر دیا کرو گھر سے بیٹھے دعا کر دیا کرو کوئی صدقہ عصال کر دیا کرو اس کے لئے صاحب قبر کے پاس جانے کی شرط نہیں ہے یہی تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ اب کوئی پردیس میں ہو کوئی کہاں ہو کوئی کہاں ہو کوئی کہاں دفن ہے کوئی تو اب آپ جہاں بیٹھیں ہیں وہاں سے کر دو اب دیکھیں نا اب ہمارے والد صاحب انتقال ہوا ان کی قبر عرب میں ہے اب اور ہم رہتے ہیں امریکہ میں دادا کی قبر ہیدراباد میں ہے ان کے والد کی قبر اور انگاباد میں ہے ان کے پرکھوں کی قبریں ملتان میں ہیں اب ہم تو ہر جگہ نہیں جا سکتے ہم تو ہر جگہ نہیں پہ جا سکتے تو جہاں بیٹھیں وہاں سے بندہ عصال کر دے اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے اللہ تعالیٰ جو گزر گئے انہیں معاف فرمائے جو ہیں انہیں ہدایت دے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرما دے اور جو ہمارے گزر گئے ہیں اللہ ان پر رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم